یہ میرا پیش جی کا مقالہ ہے جامعہ نظامی بغداد کا علمی اور فکری کردار اس میں جامعہ نظامی بغداد کی تین سو سالہ تاریخ کو بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ڈاکٹر محمد صحیح الشفیق شعب اسلامی تاریخ جانے کراچی میں صدر شعبہ کی حیثیت سے اپنے فرائز انجام دے رہا ہوں اسلامی تاریخ میرا بنیادی موضوع ہے مطالعہ کا آغاز اس کا ذوق اور شوق یہ گھر کے ماحول اور تربیت کا نتیجہ ہے ابتدار ظاہرے کے بچوں کے رسالے رسالوں کے مطالعے سے ہوئی نونحال آنکھ مچولی ٹوٹ بٹوٹ اور اس کے بعد اشتیاق احمد کی جمشیر سیریز ابن صفیق عمران سیریز نسیم حجازی کی تاریخی ناویر اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اب مختلف موضوعات پر علمی تحقیقی کتب جہاں مطالعے میں آتی ہیں مطالعے کتب کو میں انسانی ذہن اور فکر کے لیے اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں جتنا انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی میرا نئے خیال کہ مطالعے کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے کم از کم میری لیے ممکن نہیں ہے الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوا اور میری اب تک پندرہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان پندرہ کتابوں میں چھ اشاریوں ہیں اشاریوں کے مطالعے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اشاریے یا انڈیکس جو ہیں وہ محققین کیلئے رہنمائی اور ان کے وقت کو بچانے کا سبب بنتے ہیں معارف آزمگل کا یہ اشاریہ جو کہ جولائی انیس سو سولہ سے جون دو ہزار پانچ تک کے اشاروں پر شماروں پر محیط ہے یہ معارف کا اس لحاظ سے پہلا اشاریہ تھا کہ نوے سالوں کا کوئی اشاریہ اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا دو اشاریہ اس سے پہلے شائع ہوئے جو کہ مختصر تھے لیکن یہ اس وقت تک یعنی جب یہ دو ہزار چھے میں شائع ہوا ہے تو اس وقت تک ایک مکمل اشاریہ تھا اس کے تمام شماروں کا احاطہ کرتا تھا اشاریوں کو نہ صرف فاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی اہل علم نے بہت سراحہ بہت اس کی پذیرائی کی اور یہی سے مجھے ایک راہ مل گئی جس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر اشاریہ سازی پر کام کرنا شروع کیا اور پھر کئی ایک اشاریہ جو ہے وہ منصح شہود پر آئے اشارت پذیر ہوئے جن میں سے ایک اشاریہ جو ہے وہ ایک رسالہ ہے نات رنگ نات کے مزامین ناتیہ تنقید کے حوالے سے ناتیہ عدب کے حوالے سے ایک ایک بہت اہم رسالہ ہے جو کہ عالمی سطح پر اپنی پہچان رکھتا ہے اس کے مدیر سبی الدین سبی رحمانی ہیں انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ان کے جو نات رنگ کے بیس شمارے ہیں اس کا ایک اشاریہ تیار کیا جائے لہٰذا اس کے بعد وہ اشاریہ میں نے تیار کیا یہ نات رنگ کا وہ اشاریہ ہے جو اس کے بعد شائع ہوا اور جو محققی نات ہیں ان کی طرف سے حوصلہ افضائی ملی انہوں نے اسے سراہا اور اس کے بعد پھر حمد و نات سے مطالق جو دیگر ادارت ہیں انہوں نے بھی چاہا کہ ان کے جو شمارے ہیں اس کا اشاریہ تیار ہو جائے اور اس کے بعد کاروان نات جہان حمد اور ارمغان حمد کے نام سے جو کراچی اور لاہور سے شائع ہونے والی رسالے ہیں ان کے اشاریہ میں نے تیار کیا اشاریہ سازی کے حوالے سے ڈاکٹر صفیر اختر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات ایک جگہ لکھی اور وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور جب کوئی اشاریہ میں بناتا ہوں اشاریہ کے حوالے سے کام کرتا ہوں تو وہ میرے لئے ایک بڑا حوصلے کا سبب بنتی ہے ڈاکٹر صفیر اختر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اشاریہ سازی اور کتابیات کے کاموں کو ایک سبیل سمجھتا ہوں کہ تپتی دھوپ میں ایک راہگیر جو ہے وہ کسی جگہ سستاتا ہوا راستے میں سبیل پر پیاس بجھاتا ہوا کچھ دیر کو تازہ دم ہو کر آگے جس طرح سفر کرتا ہے تو یہ اشاریہ بھی محققین کے لئے مکال نگاروں کے لئے ایسی ہی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سہرہ میں نخلستان محسر آ جاتا ہے کہ اگر انہیں ان کا مطلوبہ مواج جو ہے وہ مل جائے اور ظاہر کہ اس میں وقت کی بچت بھی ہیں اور محققین کے لئے سب سے زیادہ قیمتی ان کا وقت ہوا کرتا ہے اور یہ اشاریہ جو ہے اس حوالے سے مفید ثابت ہوتے ہیں سلسلہ اشاریہ سازی کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چھ اشاریہ جو ہے میں نے تیار کیا ان میں سے ایک التفسیر کا اشاریہ بھی ہے ڈاکٹر محمد شکیل آج مرہوم کے زیر ادارت علوم اسلامی پر بالخصوص قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے مطالق علوم پر ایک رسالہ جو کہ ابھی جاری ہے التفسیر کے نام سے نکلا کرتا ہے اس کا ایک اشاریہ میں نے تیار کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے اب بھی کچھ رسالوں کے اشاریوں پر کام جاری ہے بلکہ میں اب اپنے طلبہ کو بھی اس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں کسی چھوٹے سے ہی رسالے کا اشاریہ ضرور بنائیں تاکہ اس رسالے کی ورگردانی کرنے کے نتیجے میں انہیں مختلف موضوعات سے آگاہی حاصل ہو کام کی تربیت حاصل ہو اور ان کا کیا جانے والا کام ان کے لئے صدق جاریہ بھی بنے اشاریوں کے حوالے سے ایک اشاریہ کا اور ذکر میں کرنا چاہوں گا جس کا پہلے تذکرہ نہیں ہوا اور وہ ہے التفسیر کا اشاریہ التفسیر ایک علمی فکری تحقیقی مجلعہ ہے جسے ڈاکٹر محمد شکیل اور شہید نکالا کرتے تھے اور یہ علوم القرآن بالخصوص تفسیر کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے ڈاکٹر محمد شکیل آج شہید کی زیر دارت اس کے تئیس شمارے شائع ہوئے تو ان تئیس شماروں کا اشاریہ جو ہے وہ میں نے ان کی وفات کے بعد ان کی شہادت کے بعد تیار کیا اور جو یہ رسالہ ہے التفسیر اس کے سلسلہ بھی جاری ہیں اور اس کی دارت کی ذمہ داریاں جو ہے وہ اب میرے پاس ہیں تو یہ شکیل آج شہید صاحب کا جاری کردہ رسالہ تھا جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے علمی فکری تحقیقی مجللہ التفسیر معارف کے ساتھ دلچسپی نے اور معارف کے ساتھ تعلق نے پھر مجھے اسی جانب کچھ اور کاموں کی طرف بھی متوجہ کیا اور ایک کام اور جو میرا کتابی صورت میں سامنے آیا وہ تھا وفیاتِ معارف کے نام سے معارف آزمگڑ میں پچھلے سو سال کے عرصے میں مختلف شخصیات کی وفات پر تازیتی مضمون لکھے گئے اور یہ تازیتی مزامین یہ تازیتی تحریریں محض تاثراتی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس دور کے مکمل حالات جس شخصیت کا تذکرہ لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ اس کا حصہ ہوا کرتی تھی اور یہ شزرے جو ہے یا یہ تاثراتی تحریریں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی ایک جگہ سید سلمان ندوی نے یہ بات لکھی بھی کہ یہ جو وفیات کے عنوان سے تحریریں ہیں یہ کل کو تاریخ کا ایک ماخص بنیں گے تو الحمدللہ وہ ایک بڑا زخین کام جو ہے اس حوالے سے سامنے آیا اور لوگوں میں اسے پذیرائی حاصل ہوئی اس کے علاوہ ایک اور اس حالہ جو بڑا اہم ہے معارف کے بعد جسے بڑی قدر و قیمت قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ ہے برہان دہلی سے نکلنے والا برہان مولانا سعید اکبر عبادی کی زیر ادارت نکلا کرتا تھا اس میں بھی وفیات کے عنوان سے شائع ہونے والے مضامین بہت اہم ہوا کرتے تھے تو ان تمام تحریروں کو بھی میں نے یقجہ کیا اور وہ پھر کرتاست سے وفیات برہان کے نام سے کتاب شائع ہوئی یہ وفیات برہان ہیں برہان اپریل دوہزار ایک میں بند ہو گیا جولائی انیس سو ارتیس میں اس کا آغاز ہوا تھا تو اس تمام عرصے میں جتنی تحریریں اس میں شائع ہوئیں وہ تمام کی تمام اس میں یقجہ کر دی گئی ہیں معارف کے ساتھ تعلق نے پھر چونکہ میرا موضوع اسلامی تاریخ ہے لہٰذا معارف میں وہ مضامین جو کہ اسلامی تاریخ پر شائع ہوئے انہیں میں نے یقجہ کیا اور وہ مضامین جو ہیں وہ شائع کیا اور یہ اسلامی تاریخ پر بڑے قیمتی مضامین کا مجموعہ ہے تاریخ حمدونات وفیات اور اشاریہ سازی یہ چند وہ اناوین ہیں جو میری دلچسپی کے موضوعات ہیں تو ایک کتاب جو ہے میری نات نام بنام سبی رحمانی کے نام سے بھی سامنے آئی نات رنگ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نات کے حوالے سے تنقیدی مباحث کے حوالے سے ایک بہت اہم رسالہ ہے جس نے فروغ نات اور تنقید نات کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا تو اس میں شائع ہونے والے خطوط جو کہ عام رسیدی خطوط نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ بڑے اپنے اندر مباحث لیا ہوا کرتے تھے اور فکر انگیز اس میں سوالات ہوا کرتے تھے جن سے پھر جواب در جواب کا سلسلہ بھی جاری ہوتا تھا تو وہ تمام جو خطوط ہیں جو تنقیدی مباحث رکھتے ہیں فکر انگیز سوالات رکھتے ہیں ان کا انتخاب کر کے پھر ایک کتاب شائع ہوئی میری جس کا عنوان تھا نات نامے بنام سبیر حمانی نات نامے بنام سبیر حمانی نات ریسرچ سینٹر سے شائع ہوئی اور یہ کتاب جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس پر اب شعبہ اردو سے شعبہ اردو جامعہ کراچی سے ایک ایمفل کا مقالہ بھی لکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک کتاب جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے مکتوب ترکی ترکی میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو وہاں اس کانفرنس کے دوران ہی یہ خیال آیا کہ ترکی سے متعلق اردو میں جو مواد ہے وہ کم پایا جاتا ہے لہٰذا ڈاکٹر نسار احمد اسرار جن کا تعلق ڈہلی سے تھا اور انکرہ میں بہت عرصہ رہے وہاں پہ درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دیں وہ کولم لکھا کرتے تھے یہاں اخبار میں فائیڈے سپیشل میں اور جسارت میں تو ان کے وہ مزامین جو کہ ترکی کی تہذیب تاریخ اور حالات حاضرہ سے متعلق ہوا کرتے تھے انہیں میں نے جمع کیا اور ان پر اپنے ہواشی ہواشی کے ساتھ کتاب کو شائع کیا اور آج کے ترکی کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے بڑی اہمیت اکتی ہے کہ ترکی کا وہ پس منظر کہ ترکی آج سے کوئی بیس تیس چالیس سال پہلے کیا تھا اور آج ترکی جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے کتنی مشکلات سے گزر کر آگے بڑھا ہے کن کن مسائل کا اسے سامنا تھا اور اس پر اس نے کس طرح سے قابل پایا ہے یہ کتاب پڑھ کر اور جائبہ خوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے ایک بہت اہم کتاب بہت اہم کتاب میرے لیے کیونکہ میری جو پی ایج جی کا موضوع مکالہ ہے وہ کتابی صورت میں شائع ہوا میرے پی ایج جی کا عنوان تھا جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی اور فکری کردار یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عربی میں اور فارسی میں کئی کتابیں ملتی ہیں خاصا مواد مل جاتا ہے لیکن اردو میں اس موضوع پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی چند کتابیں ہیں جن میں اس سے مطالق کچھ صفات موجود ہیں اور ویسے تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں جامعہ نظامیہ بغداد کا ذکر ملتا ہے لیکن اس پر کوئی باقاعدہ کتاب نہیں تھی جو اس کی تاریخ اس کے نصاب اس سے اس کے مدرسین اس کے فارغ التحصیل طلبہ اور جامعہ نظامیہ بغداد نے جو اثرات مرتب کیے یورپ پر مغربی جامعہات پر اس کا احاطہ کرتی ہوں ایسی کوئی کتاب اردو زمان میں موجود نہیں تھی یہ میرا پی ایج جی کا مقالہ ہے جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی اور فکری کردار اس میں جامعہ نظامیہ بغداد کی تین سو سالہ تاریخ کو بیان کیا گیا ہے اور حال ہی میں یہ شائع ہوئے یہ میری لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں کوئی پانچ سات سال کا عرصہ جو ہے اس کی تحقیق میں مجھے لگا نظامیہ بغداد سلجوکیوں کے مشہور وزیر نظام لکتوسی کے قائم کردہ مدرسہ تھا جو کہ بغداد میں قائم کیا اور اس کے بعد عالم اسلام کے ہر شہر میں جو ہے نظامیہ کے نام سے مدارس قائم ہوئے اور اللہ مشکلی نمانی کہتے ہیں اس بارے میں کہ جہاں کہیں نظام ملک کو کوئی عالم نظر آتا وہاں وہ اس کے لئے مدرسہ قائم کر دیا کرتا سوال اہم طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اشاریہ دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کسی موضوع سے مطالق آپ کو جو ہے وہ مضمون مقالہ مل جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقالہ آپ کو کیسے ملے گا تو یہ جو اشاریہ ہے معارف آزمگر کا اس میں شاید یہ پہلی دفعہ ایسا کیا گیا ہوں کہ جہاں مقالے کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی ایک آخری کولم میں کتب خانے کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ کس کتب خانے میں موجود ہے اور آج یہ سہولت موجود ہے کہ معارف آزمگر کی جو اپنی ویب سائٹ ہے شبلی اکیڈمی ڈاٹ او آر جی شبلی اکیڈمی ڈاٹ او آر جی انہوں نے انیس سو سولہ سے لے کر آج تک کے تمام شمارے جو ہیں اس کو پر اپلوڈ کر دی ہیں تو اب یہ کوئی مشکل نہیں رہا کہ اگر آپ کوئی اشاریے سے کوئی مقالہ مل جاتا ہے آپ کے موضوع سے مطالق کوئی عنوان مل جاتا ہے تو آپ اس مقالے کو کیسے حاصل کریں گے آج یہ بہت آسان ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کر اس شمارے کو ڈاؤن لوڈ کرنے جب یہ اشاریے تیار ہوا تھا اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا اس کے شماروں کا جمع کرنا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہی معارف کے ساتھ ہوا کہ اس کے ایک ایک شمارے کے لیے بعض وقت ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر بھی کرنا پڑا تھا اور باہر ملک سے منگوانا پڑے تھے لیکن آج وہ آپ کی کمپیٹر سکرین پر موجود ہیں اسے طرح سے دیگر جو اشاریوں کو میں نے ذکر کیا تو اب تقریبا رسائل ایسے ہیں جن کی اپنی ویب سائٹس ہیں اور وہاں پر وہ شمارے موجود ہیں تو اگر آپ کے پاس اشاری موجود ہیں تو آپ آسانی سے اپنا مطالق شمارہ جو ہے اس کو نوٹ کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں میرے زیرین نگرانی شعب اسلامی تاریخ میں کئی طلبہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جن میں سے چار طلب علموں کو پیش جی کی ڈگری بھی اوارڈ ہو گئی ہیں ایک مقالہ جو ہے پیش جی کا اسلام کے عدل اجتماعی کے نظام پر لکھا گیا اہد رسالت اور اہد خلفاء راشدین کے تناظر میں ایک مقالہ جو ہے وہ مستشرقین کے جو سیرت نگاری ہے اس پر لکھا گیا ہے اور ایک مقالہ جو ہے سندھی نصر میں سیرت نگاری کے موضوع پر لکھا گیا ہے جیسے حال ہی میں پیش جی کی ڈگری اوارڈ ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک مقالہ جو ہے وہ انگلیش میں رکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے ایم اچ پاور ہسٹوریو گرافی ایک بہت مشور ہسٹورین ہے سندھ سے ان کا تعلق ہے ان کی ہسٹوریو گرافی پر ایک تالبیل میں نے کام کیا ہے ایم اچ پاور ہسٹوریو گرافی اس کے علاوہ کئی تلبہ جو ہیں وہ ایم فلم کی سطح پر کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی چار پانچ تلبہ کو ڈگری اوارڈ ہو چکی ہیں اور کوئی دس کے قریب تالبیل میں ہیں جو اس وقت مختلف موضوعات پر کام کر رہے ہیں جن موضوعات پر ڈگری اوارڈ ہو گئی ہے ان میں سے میں ایک دو موضوعات کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جیسے ایک مقالہ جو ہے وہ اسبیت اسبیت کے موضوع پر مکمل ہوا ہے اہد جاہلیت اور اہد جدید کے تنازل میں اور ایک بڑا اچھا تقابل مطالعہ جو ہے وہ اسبیت کے موضوع پر ہے ایک کام جو ہے وہ نجم الدین عربقان کی جو کوششیں ہیں اسلام کے احیاء کے سسلے میں ترکی میں اس موضوع پر ایک کام ہوا ہے ایک مقالہ جو ہے علامہ شاہمد نورانی کی دینی اور سیاسی خدمات پر مکمل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک مقالہ جو ہے حضرت عمر کی جو قوانین ہیں اس کا اہد جدید سے جدید قوانین سے تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے اور ایک مقالہ پروفیسر سید محمد سلیم جو کہ بہت نامور مہر تعلیم ہیں ان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے لکھا گیا ہے اور کئی موضوعات ہیں جن پر اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں طلبہ تقیشمی خندات شفر بگیزي ملی روم رهم موسیقی